سانے ساہیوال کی جی آئی ٹی ریپورٹ میں زیشان سے متعلق اہم انکشافات ذرائع کے مطابق زیشان کے اہل خانہ جانتے تھے کہ ایک مشکوک افراد اس سے ملنے آتے ہیں جبکہ زیشان کی گاڑی دہشت گردوں کے استعمال میں تھی مزید تفصیلات جانیں گے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اگاہ کیجئے گا جی آئی ٹی ریپورٹ میں مزید کیا اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جو سانے ساہیوال کی جی آئی ٹی ریپورٹ مجاہد پنجاب کو دے دی گئی ہے اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق زیشان کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ زیشان کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ زیشان کو مشکوک افراد ملنے آتے ہیں دوسری جانب جی آئی ٹی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تیشت گردی میں استعمال ہونے والی اور تیشت گردوں کے استعمال میں رہنے والی گاڑی ہی ذیشان استعمال کرتا تھا اور سانیہ کے وقت بھی وہی گاڑی تھی اور دوسری جانب سی ٹی ٹی کے افسران کے خلاف جو ہے وہ محکمہ نہ کاروائی کے حوالے سے بھی سفارش کی گئی ہے جی آئی ٹی ریپورٹ میں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس ایس پی ایڈمن جو تھے سی ٹی ٹی کے ان کے علم میں تھا کہ آپریشن ہو رہا ہے اور اس حوالے سے آپریشن کے بعد جائب ہوا کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہینڈل نہیں کیا گیا جو قانون کے مطابق کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ان کا یہ بھی جی آئی ٹی کا کہنا ہے کہ جائب ہوا کے بعد جو واقعے کے بعد فرانزک لیب کو وہاں پہ نہ بلوانا بھی مجرمانہ قفلت ہے آپریشن میں شامل اہلکار دہشت گردوں کے حوالے سے جی آئی ٹی کا کہنا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا تھے اور دہشت گردوں سے تھا جو پہلے بھی سکورٹی پورٹس کے اہلکاروں کو شہید کر چکے ہیں چیف ریپورٹر مجھا شیخ ہمارے صرف موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے